اسلام علیکم دوستو میں آپ کو اپنے چینل کے اویس ڈاٹ پی کے میں خوش آمدید کہتا ہوں آج ہمارا ماسٹر پروڈجیکٹ کوانٹنٹسیز کا لیکچر نمبر سیونٹین ہے اور بیو کی ایٹم نمبر جی ون بی برک میسنری این گراؤنڈ فلور تو آتے ہیں جی اپنے سیول ورک کے اوپر آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا چلو اس سے پہلے ہم کلیرنگ آف جنگل اس کی ساری سپیسیفکیشن ہو چکی ہے ایسے کوانٹنٹسیز ہو چکی ہے ریٹ دیٹیل سے سارے لیکچر بن چکے پچھلے لیکچر سے ہم نے برک میسنری سٹارٹ کی تھی جس میں فرموڈیشن ہو چکی تھی آج ہم کریں گراؤنڈ فلور کو ایک دعا میں ایٹم کو پڑھ لیتا ہوں پروائیڈنگ فرس کلاس برک میسنری 4.5 انٹو 18 انچ والد سیٹ ان وارشو فائف سیمر سین مارٹر اپ تو انی ہائٹ انکلوڈنگ لیفٹنگ سکا فولڈنگ کیورنگ ایٹسیٹرہ کمپلیٹ ان آر رسپیٹ ایز پر ڈیزائن اپرووڈ سیمپل ان فائنل ڈیٹیل رنگ ان انسٹرکشن آر ارکیٹیکس ان انجیننگ کنسلٹیٹ جیسے یہاں پر ہم نے دیکھ لیا جی 4.5 انٹو 18 انچ جنی کہ سارے چار انچ کی وال ہے یا چاہے نو انچ کی وال ہے یا چاہے اٹھارہ انچ کی وال ہے وہ اس ایک ایٹم کے اندر آجی مطلب کیا ہے کہ نو انچ کی وال کو علیدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے سارے چار کی علیدہ کو نہیں ہے اٹھارہ انچ کی وال کو علیدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ان کی کمپائنڈ کوالٹی لیں گے البتہ جیسے یہاں پر میں نے دیکھے پہلے فاؤنڈیشن کو کیا پھر گراؤنڈ فلورڈ کو کیا ایسے میں اس کے بعد ممٹی فلورڈ پر آ کر اس کی کوالٹی کو علیدہ کر لوں گا تو یہ بسکلی اس لئے کاروں کے ریٹ جو ریٹ ہوگے وہ مختلف ہوگے تو ریٹ کے ساب سے ہم اس کو سٹیج وائز علیدہ کر رہے ہیں کہ فاؤنڈیشن کے اوپر اس سطح میں لیبر کچھ اور پڑے گراؤنڈ فلورڈ کے اوپر اس کی لیبر کچھ اور پڑے جو جو آئیٹ کے اوپر جائیں گے لیبر بڑھتی جائے گی تو اس کے ساب سے پر ہم سٹیج وائز کی سگریگیشن کریں گے تو فاؤنڈیشن پہلے ہو چکی تھی آج ہم کرتے ہیں جی گراؤنڈ ف ون بی ٹھیک ہے اور اس کے بعد برک برک ورگ گراؤنڈ فلورڈ میر ایڈنگ ہماری آگئی جس میں میں اب سب سے پہلے نائج کی وال کی کوئیٹس کو کر رہا ہوں اس کے بعد میں نے ساڑھے چار اچ کی وال کو کیا ٹھیک ہے اب نائج کی وال کو دیکھ لیتے ہیں اب جیسے یہاں پر میں لکھتی ہے یہ ہریزنٹل وال تو جیسے کہ جو ایکس ایکسس پہ آ رہی ہیں میں ان کو ہریزنٹل وال کہہ رہا ہوں اور جو وای ایکسس پہ آتی ہے ان کو میں ورٹیکل وال کہہ رہا ہوں آپ ان کو ایکس سوال بھی کہہ سکتے ہیں وائی وال بھی کہہ سکتے ہیں جیسے آپ کو سولو تو یونٹ کے اندر میں نے سی ایف ٹی لکھتی ہے نمبر کے اندر وان آ گیا اچھا لیت کے اوپر اب آتے ہیں تو میں نے یہاں پر پیتری شریف پانچ یعنی پیتریس فٹ چینج کی لیت لکھی ہے اب اس کے لیے آ جاتے ہیں یہ ڈرینگ کے اوپر تو ہمارے پاس یہ ماسٹر پروجیکٹ کی ڈرینگز ہے یہ پلائر ہمارے پاس اور آپ دوستو کے ساتھ یہ بھی شیئر کر دوں کہ اس کی جو ماسٹر پروجیکٹ کو دیکھیں گے تو آپ کو کام سمجھیں بھی آسانی ہوگی تو یہ ہمارے پاس ماسٹر پروجیکٹ کے پلائن ہے اب اس میں کیا کروں گی ہمارے پاس یہ میر وال جو سب سے پہلے میں لے رہا ہوں تو میں نے پیتریس فٹ چینج کی وال یہاں سے لے کر یہاں تک لی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس میں لابی بھی آ جائے گی کچن کی وال ڈائنگ آل کی وال آ جائے گی آگے جو ہے وہ سٹیر حال کی اوپنگ ہے ٹھیک ہے اس میں صرف لینڈی کے نیچے وال آر اس کو میں نے لیدہ لی ہے پھر آگے والے ک دیکھیں گے تو پیتریس فٹ چینج کی وال ہے لیتی ہے اس کے آگے اچھا ویٹس اس کی 0.75 ہے ہمارا جتنہ بھی سیکشن ہے وہ نوئج کی وال چل رہی اس میں پھر دیکھ لیتے ہیں یہاں پر ایف 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 ایل سے اوپر جو بھی ہماری برک میسٹر کی وال ہے وہ نیچ کی ہے اور ایک وال ہمارے پر ساٹھی چار انج کی آتی ہے جو کی ٹائلٹس کے اندر آ رہی ہے تو اب اس طرح آ جاتے جی واپس میں شیٹ کی اوپر ٹھیک ہے ہائٹ ہمارے پاس جی میں نے یہاں پر 10.7 دس فٹ نوئج کی ہائٹ لی ہے اب یہ کیسے لی ہے سیکشن کے اندر آتے ہیں جی سیکشن کے میں ہمارے پاس جو ہائٹ بنتی ہے کلیر ہائٹ یہاں پر بھی دیکھیں گے ایف ایف ایل سے سلایب کے باٹم تک گیارہ فٹ چینج بن رہی ہے جبکہ سیکشن کے اندر بھی آپ پر دیکھیں گے تو ہمارے پاس ایف ایف ایل سے سلایب کے باٹم تک گیارہ فٹ کی چینج کی ہمارے پاس ہائٹ بن رہی ہے اب یہاں پر میں اس کو دس فٹ نوئج کیوں لکھا آپ نے دیکھا جی گیارہ فوٹ چینج میں سے میں نے یہاں پر نو ایج منس کی ہے یہ نو ایج وہ والے منس کر رہا ہوں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ سات فوٹ کے ہائٹ پہ ہمارے پاس لیٹل بیم چلا تھا جی سے پہلے ہم نے اس کی کوئیٹری دکال چکے یہاں پر آج ہے کہ اس کی دیکھیں جی یہاں پر لیٹل بیم پر سیکشن دیا ہوا ہے نو ایج بھائی نو ایج کہہ ٹھیک ہے یہ اس کی ہم نے آر سی سی سے پہلے والے لیکسر میں لے چکے اب اس جگہ پر برگ میسنی تو نہیں ہوگی لہٰذا اس کی ہم کریں گے ڈیڈیکشن تو اتنی ہائٹ یعنی نو ایج کی ہائٹ اس ٹوٹل ہائٹ میں سے ہم کر دیں گے لیس تو اس طرح میں نے گیارہ فوٹ چینج میں سے نو ایج منس کر دیئے اب ہمارے پاس دس فوٹ نو ایج کی جو برگ میسنی ہوگی اس کی ہائٹ کو کاؤنٹ ہو جائیں گی آپ اچھا اس کے بعد آگے میں نے کیا جی ہریزنٹل وال انڈر سٹیئر ٹھیک ہے تو آپ واپس آ جاتے ہیں بلینڈ کے اوپر اس جگہ پر آ رہی ہے ٹھیک ہے اس کے سیکشن میں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں الیویشن کے اندر بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ ہمارے پاس یہ پوری وال چل رہی ہے ٹھیک ہے یہ جو ٹائلٹس والڈور ہے یہ تھوڑا سے پیچھے آٹ کر اللہ بھی یہاں سے انٹرس ہوتی ہے ٹھیک ہے پانچ فوٹ پیچھے جا کر یہ وال میں نظر آ رہی ہے یہ ہمیں اور پھر آگے یہ مرانڈن کے والے یہ ہمیں جو تھوڑا سا ہیچ میں تھوڑا سی چینجنگ نظر آتی ہے یہ اصل میں سٹیئر حال کے اندر داخل ہو کر پیچھے والی وال کے پر گھٹکا لگا ہے یہ ہمیں وہ نظر آ رہے ہیں تو ابھی ہمیں اس وال کو نکار رہی ہے یہ جو میں اس کو یہاں پر کلک بھی کر دی ہے ٹھیک ہے تو آ جاتے ہیں واپس اس کی ہیٹ بنتی ہے لینڈ بنتی ہے ساٹھ فوٹ ٹی ایج ویٹس اس کی وہی زیرو پر سیون فائی اور ہیٹ اس کی بنتی ہے جی پانچ فوٹ آٹھ ایج یہاں پر میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ پانچ فوٹ آٹھ ایج یہ والی وال لینڈی کی نیچے آ رہی اس کی آئیت پانچ فوٹ آٹھ ایج ہے ٹھیک ہے تو اب اس طرح ٹوٹل کوانٹی مارباز تیس سی شہریہ تریاسی ٹھیک ہے یہ بائی پروڈکٹ فرمولہ یہ نکل آئی اس کے بعد ہریزنڈر وال میں نے آگی لی جی گیارہ فوٹ چھے ایج کی وہ والی وال مارباز کون سی آگی ہے پلینڈ کے پر آ جاتے واپس تو یہ دیکھیں گیارہ فوٹ چھے ایج کی اچھا میں نے اب اس کو مارباز کالم میں انٹرنل فیس سے انٹرنل فیس تک ہوئی ہے میں اس کو چاہتا تو تقریباً وہ بنتی ہے دس فوٹ بنتی میں اس کو لے سکتا تھا لیکن کیونکہ ہم نے کالم سارے شامل کر لی ایک ہی تھا ہم سارے کالم کی ریڈکشن کرنے کی تاکہ ہمیں زیادہ وہ اس میں ٹنشن ہو کون سی کالم لیے تھے کون سی آئیڈ کرنے کون سی مائے تھے تو ایک ہی تھا سارے کالم بیج میں لے لیتے اور ٹوٹل دیکشن سارے کالم ایک ہی دفعہ اس میں سے لیس ہو جائیں گے تو گیارہ فوٹ چھے ایج میں اس کو لے لی اس کے بعد ویٹ وہی آ جائیں گی ہائٹ اسی طرح جو ہمارا لیٹل بھی میں اس کی دیکشن کے ساتھ ہمارے بعد دس فوٹ دو ایج کی اس کی جو ہائٹ آ جائیں گی اور ٹوٹل کونٹی نائن ٹو پائٹ سیون ٹو بائی برڈرکٹ فورمولا ہم نے یہاں پر نکھا لی اس کے بعد جی ہریزنٹل وال میں نے لیا جی سات فوٹ چینج کی تو یہ والی وال کونسی ہے یہ والی وال ہماری جی جنلابی کے اندر آ رہی ہے یہ والی وال ٹھیک ہے سات فوٹ چینج کی یہاں پر دیکھیں اس کی دیمیج سے بھی لکھی ہوئے سات فوٹ چینج کی تو یہ والی وال لی ہے اور اسی طرح ویٹ سے وہی آ جائیں گی ہائٹ اسی طرح اس کو بھی میں نے اس کے ساتھ کنسیڈر کر لیا اور ٹوٹل لے تو ہمارے پاس بہن رہی ہے جی ساٹ فٹ ٹھیک ہے تو یہاں پر وہی چیز کی ساٹ فٹ کر کے ویٹس ہمارے پاس 0.75 آ جائے گی ہائٹ اسی طرح لیٹل بیم کی ڈیٹیکشن کے ساتھ 10.75 آ گی اور ٹوٹل کونٹی ہمارے پاس 483.75 سی ایف ٹی آ جائے گی ہمارے پاس بائی پروڈکٹ فورمولا اچھا اب دیکھیں جی اس کے اندر کیوں کہ ہم نے کالم کر لیے تھے کالم کی تو آرسی کالم ہے لہذا وہ برک محسنی میں سے جو ہم نے لے چکے اس کی ڈیڈیکشن کر دیں گے تو یہاں پر ٹوٹل کالم ہمارے پاس چودہ ہے ٹھیک ہے دوبارہ گین بھی لیتے ایک دفعہ یہ آرے جو والد کے اندر ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس گیارہ بارت تیرہ چودہ تو یہ جو چودہ کالم ہیں میں نے یہاں پر دیڈیکشن کالم لکھ کے یونٹ سی ایف ٹی مارا ہو گیا مائنس فورٹین یہاں پر لکھ دیں گے پھر اس کا زیرو پنٹ سیون فائی کیوں نو انج بے نو انج کیا ہے تو وہی چیز آ جائے گی زیرو پنٹ سیون فائی بائی زیرو پنٹ سیون فائی فیٹ کے اندر کنوارٹ ہو جائے گا اور ہائیٹ اس کی بھی اسی طرح آ جائے گی پھر دیڈیکشن آف لینٹل بیم ٹھیک ہے تو ٹین پنٹ سیون فائی یہاں پر میرے کار دیا اور اس طرح ٹوٹل قوانٹی بائی پروڈکٹ فورمولا مائنس ایٹ فور پنٹ سکس سکس سی ایف ٹی اس کے اندر سے مائنس ہو جائے گی اچھا اس کے بعد جو ہے وہ وٹی کے منوال لے لی یہ تھرٹین پنٹ سکس سیون کی تو یہ والی وال کونسی آگی ہے ہمارے پاس یہ وال ایک ہی ہے یہ تھرٹین پنٹ سکس اچھا اب اس کو میں کیونکہ یہ وال ساری مارے کالم کے انٹرنل فیس انٹرنل فیس پہ آری لہٰذا اس میں کالم ایٹ کننگ ضرورت ہی نہیں ہے تھرٹین پنٹ سکس سیون کو میں یہاں پر لے رہا ہوں ٹھیک ہے اور اس طرح وٹ اس کی وہی زیرو پنٹ سیون فائی ہائیٹ اس کی تین پنٹ سیون فائی آ جائے گی اور ٹوٹل قوانٹی ہمارے پاس ایک سو داس شہر ہے ایکیس ہی نہیں سی ایف ٹی بے آ جائے گی اس طرح اس کے بعد وٹیگل وال جس کو کہہ رہا ہوں پانچ وال وہ ہمارے پاس پلین کے اندر یہ والی آگی ایک دو تین چار اور پانچ ٹھیک ہے تو یہ پانچ وال کلیر لیند جو ہے وہ پندر فیٹ ہے ٹھیک ہے یہاں پر میں نے کلیر لکھ دی ہے سیرو پنٹ سیون فائی وٹت آگی ٹین پنٹ سیون فائی وہی ہائیٹ آ جائے گی لیٹل بیم کی ڈیڈیکشن کے ساتھ ٹوٹل قوانٹی سکھ زیرو فور پوائنٹ سکس نائن سی ایف ٹی یہاں پر مارے پاس آگی ہے اچھا اس کے بعد ڈیڈیکشن آب اوپننگ آ جائیں گی ٹھیک ہے تو یہاں پر ان کو دیکھ لیتے ہیں ونٹی لیٹر ونڈوز ٹھیک ہے اور اس کے بعد لابی اوپننگ ٹائلٹ ڈور کچن ڈور اور حال روم کے جو ڈور ان کی میں نے یہاں پر ڈیڈیکشن کہا دی ونٹی لیٹر میں نے یہاں پر دو لیے ساڑھے تین بھائی ڈیٹ فیٹ کے جس کی ویٹس وال والی ٹھیکنس ہی رکھیں گے وہ ڈیڈیکشن ہوگی ٹھیک ہے تو یہاں پر آ جاتی ہے یہ دیکھیں یہ ونٹی لیٹر نے ساڑھے تین بھائی ڈیٹ فیٹ کے اچھا کوئی چیز اگر الیویشن میں ہمیں وہ کلیر نہیں ہوتی ہے تو کیونکہ اس میں ڈرینگ کے اندر میں نے کوئی اوپننگ کی ڈیٹیلیں نہیں بنایئی ہیں تو کچھ چیزیں ہم جب وہ ازیپشن کے طور پر بھی لے سکتے ہیں آپ اس کو خود بھی کوئی چیز ازیوب کر کے ہائیڈوگر کر سکتے ہیں تاکہ ہمارے بیسک کنسیپٹ کیلئے ہو جائے ٹھیک ہے تو یہاں پر وہی چیز کی ہے دو مائنس ٹو کر دیئے ساڑھے تین بھائی ڈیٹ فیٹ کا وال کی جتنی ویٹس کیونکہ اتنی ڈیڈیکشن کر دیئے تو زیرو پٹ سیون فائی پی رہے گی اور مائنس سیون پٹ ایٹ ایٹس کی اسی کونٹی جہاں سے مائنس ہو جائے ایسے اس کے بعد میں نے وینڈوز کی ہے اب یہاں پر دیکھیں جی میرے کیا کیا ایک وینڈو لی ہے جی تین بھائی تین کی جو کہ آ رہی ہے یہاں پر ٹھیک ہے اس جگہ پر ٹھیک ہے ایک وینڈو لی ہے میں نے چار بھائی چار بھائی پانچ کی ٹھیک ہے یہ ایک کی مائنس مائنس اس کو یہاں پر کیا اس کے بعد یہاں پر میں نے پانچ وینڈو لی ہے جی ایک دو تین چار اور پانچ یہ پانچ جو وینڈوز پانچ فٹ گی ٹھیک ہے تو وہاں پر ہم نے ایک مائنس فائف فائف کر کے 0.75 اور وہی فائف بائی فائف ٹھیک ہے تو یہ ٹوٹل کونٹی مائنس آئیت 3.75 سی ایفٹی یہاں سے مائنس ہو جائے گی اس کے بعد دو ویڈوز ہمارے پاس 7 فٹ کے آ رہی ہے وہ آ رہی ہے جی اس جگہ پر ٹھیک ہے ایک یہاں پر آ رہی ہے اور ایک آ رہی ہے اس جگہ پر سٹاف روم کے ساتھ ہے ایک ہمارے پاس سٹیئر اوپننگ کے اندر سٹیئر کیس جب جاتے ہیں تو وہاں پر بیک سیٹ بھی جو آ رہی ہے وہی چیز ہم نے یہاں پر کر دی مائنس 2.75 ملٹیپل ایفٹی فائف فٹ اس کی آئیٹ ہے سل لیول دو فٹ کے اوپر تھا لہذا اس کی اوپر پانچ فٹ اور سات لیٹل بیم تک سات فٹ کلیور ہو جائے گا اچھا اس طرح مائنس فائف 2.50 پروٹوکوالٹی اس کے اندر سے لیس ہو جائے گی اس کے بعد لابی اپننگ ہے اچھا وہ کونسی یہاں پر اس کو دیکھ لیں یہ والا آریہ ساٹھے سات فٹ تو یہ ہو جائے گا اور ہائیٹ اس کی بھی سات فٹ لیٹل بیم تک ہے جیسے کہ الیویشن کے اندر میں نے یہاں پر پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ ہمارے پاس اس جگہ پر آ رہی اس لیے لے والا اس کا ٹھیک اس کو اوپر پھر وہ آ جاتی ہے تو وہی چیز میں نے یہاں پر کی ہے تو لابی کے اندر سے سات فٹ کے ساتھ یہ مائنس 3.38 ہم اس کی ڈریکشنل کر دے گی اس کے بعد ٹائلٹ ڈورز ہمارے پاس دو بنتے ٹھیک ہے تو یہاں پر ٹائلٹ ڈور دیکھیں دو ہی بنتے ٹھیک ہے یہ ڈائی فٹ کا دوازہ ہے ٹھیک ہے اس کی فیصے نارمل یہ ہی چلتا ہے پھر بھی آپ ڈائی مجیسن بھی لگا کے دیکھ سکتے تو یہاں پر میرے اس کو لگا دیا تو ڈائی فٹ بے سات فٹ کا ہائیٹ اس کی سات فٹ ہوگی تو یہ دو دوازے ہیں تو یہ اس کے اندر سے مائنس ہو جائے گی مائنس ٹو ڈائی بے سات اور ویٹس اس کی والی چھکنس والی رکھی گے اور اس طرح کیا ہوگا مائنس ٹو سکس پوائنٹ ٹو فٹ کے لئے سات فٹ کا اس کے بعد کیچنڈور ہمارے پاس ایک ہی ہے تین فٹ بے سات فٹ کا اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں یہاں پر آرہا ہے یہ تین فٹ بے سات فٹ کا ہے ٹھیک ہے یہ اس کے اندر سے لیس ہو جائے گا اس کے بعد ہال ایڈرومز دور ہمارے پاس مائنس دو ساڈے تین بے سات فٹ کی اور ویٹس کی وہی زیرو پٹ سیون فائی یہ کوئے سے والے ایک دوازہ یہ والا آ رہا ہے ایک یہ والا آ رہا ہے یہ بھی کیونکہ ہم نے وال پوری لی تھی یہ بھی کندر سے ڈڈیکشن میں چلی جائیں گی اس طرح ہمارے پاس جتنی ٹوٹل ڈڈیکشنز ہوگی جو نائی ایج کی وال کندر سے وہ ہو چکی اس کے بعد ساڑھے چار ایج کی وال تھی مارے پاس اچھا یہ ایک ہی وال ہے مارے پاس وہ ہے جی آٹھ فٹ آٹھ ہی جیسے یہ جیسے ہمیں یہ دوسری دیمیجن جو نظر آ رہی ہے یہ اس کی کلیر لینٹ ہے ٹھیک ہے وہی چیز یہاں پر آ چکی ہے تو 8.67 اور اچھا اس کی تھیگنہ 0.3 ہے ڈیساڈی چارنج کی ہے 0.3 فیٹ کے اندر لکھا جائے گا اور یہ 7 فرد کی آئیت تک آ رہا ہے کیونکہ یہ پارٹیشن والے 7 فرد تک اس کو ہم نے رکھا ہوئے لہذا اس کو 7 فرد تک کی ہے ٹھیک ہے اور یہ اس طرح ہمارے پہ ٹوٹل قوانٹی ٹوٹی 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 آ چکی ہے سی ایفٹی میں اس کے بعد یہ انٹر سٹیپ کی بات کر لیتے تو یہ انٹر سٹیپ کون سے والے یہاں پر آ رہی جی ٹھیک ہے آپ اس کے سیکشن کے در دیکھیں کہ یہ ہمارے پہ سیکشن بنے ہوئے بیسکل اس طرح کی سٹیپ بن رہے ہیں ٹھیک ہے تو اب میں کی حساب سے بھی دیکھ سکتے برحل جیسے آپ کو بہتر لگے اس نہ بھی کر سکتے ٹھیک ہے تو یہاں پر یہی جیز میں نے کی ہے ہمارے بس جو پہلا جو اس کا سٹیپ بنتا ہے وہ ساٹھ فٹ تو ٹوٹل لیز بنتی ہے یہاں سے لے کر یہاں تک تو پہلے کلیل جو فرنٹ والا سٹیپ اس کو میں لے رہا ہوں ساٹھ فٹ یہاں سے لے کر یہاں تک تو آپ دیکھیں جی ساٹھ فٹ لے لیا اچھا ٹوٹل کیونکہ پہلا سٹیپ جو ہوگا وہ دونوں جو پہا رہا ہے یعنی کہ اس کی لیت زیادہ ہوگی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں یہاں سے یعنی کہ اگر یہ مارا نویج کی پہلے پوری لگ جائے نویج کی یہ نویج کی یہ اٹھا رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اس کو کہہ سکتے ہیں ہم کتنا ہے جی اٹھا رہے ہیں یعنی کہ وان پٹ فائیو زیرو بیٹس کی آجیں اور سٹیپ جو اس کی ٹھیک دس 0.5 ہو جائے گی ٹھیک ہے اس کے بعد ہی اس سے ہمارا ایک سے پہلا نکلے اس کے بعد دوسرا میں نے کیا کیا سکس پنٹ سیون فائیو یہ کون سے والے لیے تو اس پہ آ جاتے ہیں یہاں پر یہ دیکھیں میں نے اس کو کیا یہاں پر دوسرا یہ لے لی اچھا تھوڑا سا میں اس کو پیچھے کر لی کیونکہ یہاں پر یہ ایک فٹ کا شور ہے ایک فٹ کیا لیکن ہمارا نویج کی اگر وہ اٹھ لگتی ہے اور اس حساب آپ سے یہ تین چھوڑا پیچھے آج ہے کیونکہ جب گریڈائٹ وغیرہ لگتا ہے پھر اس کی نوز وغیرہ اپنی ہوتی ہے پلسٹر وغیرہ لگتا ہے تو وہ یعنی فریش جب فریش ہوگا تو تم ہمارا ایک فٹ پورا ہو جائے گا تو لیکن پھر بھی جیسے آپ بہتر سمجھے اگر آپ اس کو پورا بھی لینا چاہتے ہیں انجنیر ایسی میٹ آپ کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں اس کو تین فٹ پیچھے اٹھا کر سکس فٹ نوج کی یہ کر لیں تو جیسے یہ سٹیپ بن رہا ہے ایسے دوسری طرح بھی بن رہا ہے ٹھیک ہے وہی چیز تو اس کو میں نے یہاں پر یہ چیز کی سکس پنٹ سیون فائیو ڈمبر گندہ دو لکھ دیا ویٹھ ہماری ون پنٹ فائف رہے گی اور جو اس کی آئیٹ ہے رائزر کی وہ بھی 0 پنٹ فائف کھا دی ٹوٹل کونٹی ٹین پن وان تری آ جائے گی ٹھیک ہے ویٹھ کام ہو جائے گی 0 پنٹ سیون فائف ہو جائے گی ڈمبر گندہ رائزر اسی طرح 0 پنٹ فائف ہی رہے گا ٹوٹل کونٹی ٹونٹی ٹو پنٹ فائف زرو سی ایفٹی آ جائے گی اچھا اس کے بعد سی ایفٹی میں نے آگے دو لیئے تو یہ سائیڈ والے جو ہمارے سیپ سے یہ والے میں نے اسی طرح کیا تین پیچھے ٹا آگے فائف فٹ نوج کی کر دی ٹھیک ہے اور یہ ادھر بھی آ رہا ہے ادھر بھی آ رہا ہے لہٰذا یہ دو ہو جائیں گے تو یہاں پر یہ چیز دو ملٹی پنٹ سیون فائف اور پھر ویٹس اس کی 0 پنٹ سیون فائف ہی رہے گی ٹھیک ہے اور 0 پنٹ فائف اس کی ڈیپس آ جائے گی اور ٹوٹل کونٹی ٹو پنٹ سی وان سی ایفٹی آ جائے گی اور اس طرح ہمارے بعد جو ٹوٹل سم جو ہمارے پاس آگیا ٹوٹل برک میسٹری کا جو گراؤنڈ فلور کے اندر آ رہی ہے وان تری نائن فائف پوئیٹ ٹو تری پائف پر ویژن کے ساتھ ہمارے پاس آگی جی وان فور سکس فور وان فور سکس فور پوئیٹ نائن دن سی ایفٹی اب آ جاتے ہیں واپس بیو کیوں کے اوپر جہاں پر آ کر میں نے ان گراؤنڈ فلور ایکول ڈالیں گے اور آ کر اس کے ساتھ کو لکھ کر دیں کونٹی کو یہ کونٹی جہاں پر ہماری اپ ڈیٹ ہو چکی ہے اور یونٹ ہمارا سی ایفٹی ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس طرح دوستو ہمارے پاس یہ جو بیو کی ہوئی ہے یہ ہمارا مکمل ہو چکا ہے گراؤنڈ فلور کے حساب سے اس کے بعد انشاءال نیکس لیکچر میں ہم اپنی فلور کو کریں گے تو دوستو امید ہے کہ انشاءالہ آپ ہمارے لئے برنگ بیسٹری کا کام یا وہ ہمارے لئے کام اگر آپ کو ویڈیو پسان دیں تو دوستو اگمید تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بیل ایکن کا بٹن دن 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 تک کہ آنے والی جتنی ویڈیو دن کا نوٹفیکشن آپ تک پہتا رہے تو نیکس ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ